مولانا صاحب آپ نے نظامی صاحب کی بات سنی ہوگی یہ بتا دیں وزیراعظم کہہ رہے ہیں مولانا بیرونی ایجنڈے پہ ہیں اور شوکت یوسف سے ہی کہہ رہے ہیں اور انہوں نے سن لیا جی مولانا میرے خیال پرائم منسل صاحب نے جو ایزام آپ نے ذکر کر دیا کہ مولانا پرائم منسل صاحب نے ایزام لگایا کہ بیرونی ایجنڈے پہ ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کتنی دلیل لوگ ہیں کہ انہوں نے کشمیر کو اس وقت ایسے دلدل میں پسا دیا کہ کشمیری ابھی تین چار مہینے ہو گئے کہ کشمیری بیچارے ایک جیل کے اندر انہوں نے بند کروا دیا اور یہ مودی اور ٹرمپ کے دوستی کے بنیاد پہ اور انہوں نے کشمیر ان کے جولی میں ڈال دیا اب ان کے ہاتھوں سے جب کشمیری بند ہے جب کشمیر کا مستہ یہاں ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اب ہم کشمیر کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کشمیر کے خصوصی حصہ بحال کرنے کے لیے اور کشمیر کو وہاں ٹرمپ کے اختیارات سے نکالنے کے لیے اور پاکستان کے ساتھ ملانے کے لیے جو ہم جد جو کر رہے ہیں بلکہ ہم نہ صرف بائیسکورڑ عوامیس کے لیے جد جو کر رہے ہیں لیکن یہ دلیب دلیب سے کہتے ہیں کہ یہ بیرونی ایجنڈی پہ ہے اور جبکہ انہوں نے جا کر کے اپنے ملکی اختیارات امریکی کے صدر کو دے دیا کشمیر کے اختیارات امریکی کو صدر کو دے دیا اور کشمیر امریکی صدر اور ہندوستان کی صدر کی تعلقات بھی دنیا کے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بیرونی ایجنڈی پہ ہیں اور یہ ملک کے اپادار ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہا ہے میرے خیال ہم ان کے تمام ان اقلامات کو بنکلنے کے لیے اب ہم جب ازادی مارچ کرتے ہیں بائیسکورڑ عوامیس جب نکلتے ہیں کشمیر کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے سارے ایجنڈا بنکاب ہو جاتے ہیں جب انہوں نے بیرونی ایجنڈے کے تکمیل کے لیے اسرائیل کی ایجنڈے کے تکمیل کے لیے ہندوستان کی ایجنڈے کے تکمیل کے لیے انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے یا کر چکا ہے اب بین نکاب ہو جائیں گے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مولانا بیرونی ایجنڈے پر ہمارے کیا ایجنڈا ہے ہمارے تو پاکستان کے ایجنڈا ہے ہمارے تو کشمیر کے ایجنڈا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے خصوصی حصت دوبارہ بحال ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان بن جائے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کی اختیارات جو آپ نے ٹرمپ کو دے دیا ٹرمپ سے واپس اپنا اختیارات دے دیا جائے بلکہ بائیس کروہ عوام کو یہ اختیار دے دیا جائے ان سے کوئی اتمال ملے دیا جائے ہمارے جنڈا تو یہ ہے مولانا لیکن یہ تو آپ نے کہا لیکن خان صاحب نے یہی کہا دیا کہ ٹرمپ کوئی بیچ میں آپ پاکستان اور مسالت کروا دیں اس پہ جو رول ادا کریں جی بیڈل مین کا لیکن یہ ایک اور بڑا سنگین الزام ہے جو ایسے تو پی ٹی آئی حق کی حکومت آپ پیٹیشن کے ہر بندے پر لکاتی ہے کہ مولانا نے سیکریٹ فنڈ سے کشویر کاؤز کے بہت سارے پیسے ہڑپ کر لیے اس کا کیا جواب ہے آپ میں رخیال یہ باتیں جو باتیں کرتے ہیں سیکریٹ فنڈ اگر کوئی چیز سیکریٹ ہوتا ہے تو سیکریٹ فنڈ کرچ کرنے کے لیے اپنا انتظامی ایک کمیٹی ہوتا ہے ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے ایک سیکریٹ ہوتا ہے اور وہ سیکریٹ فنڈ اپنے ذریعے سے کشمیر کے جو خرچ کرتے ہیں اس طرح نہیں کیوں وہ پیسے لا کر کے اور پزرامہ کے جیب میں ڈال دیا اور مولانا پزرامہ نے وہاں لوگوں پہ جیبوں سے نکال کر کے اور تقسیم کر دیا یہ نہ کشمیر کمیٹی چرمائن کا کام ہے کشمیر کمیٹی کے چرمائن جو ہوتا ہے کسی بھی کمیٹی کے جو چرمائن ہوتا ہے وہ پالیسی کمیٹی کے درو بناتے ہیں یہاں ملک کے پالیسی بناتے ہیں کشمیر کے لئے بناتے ہیں خارجہ پالیسی بناتے ہیں ان کو پالو کرنے کے لئے حکمہ کا کام ہے کہ وہ کس طرح پالو کرتے ہیں یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ سیکریٹ پنڈ کے کس چیز کا نام ہے اور وہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ وہ سارے پیسی جی میں ڈال کر اور لوگوں پہ تقسیم کر دیا